اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سبیل افرید آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد سبیل افیشل میں خوش حمدیت کہتا ہوں آج ایک خوبصورت ایکسپیرمنٹ کرنے والا ہوں اور گولڈ ریکاوری فروم آرٹیفیشل جیولری یہ کچھ مسنوئے سونے کے زیورات ہیں اور ہم اسے آپ گولڈ ریکاور کر رہے ہیں اس کا جو پلیٹنگ ہے یہ اتار رہے ہیں اور یہ چین مجھے میرا ایک دوست ہے کورنگی میں جس کا نام نومان ہے اس سے مجھے ملا ہے اور اس نے مجھے دیا کہ آپ اس پر ویڈیو بنا لیں اور اس میں سے یہ جو پلیٹنگ ہے اتار رہے ہیں تو اب اس پر جو اوپر لگا ہوا ہے یہ چمکلہ یہ گولڈ کے پلیٹنگ ہے اور یہ براس بیس کا ہے اور پہلے میں اس میں سے یہ نگینے ہٹاؤں گا تاکہ جو گولڈ کی وہ پارس ہوں گے یا چھلکے ہوں گے تاکہ اس میں یہ برے نظر نہ آئے اور اس میں پسے نہ ہو تو پہلے اس میں سے میں یہ نگینے ہٹا رہا ہوں جس پر یہ چھوٹے چھوٹے نگینے جو لگے ہوئے ہیں اس کو میں ہٹا دیتا ہوں تاکہ یہ ساف ہو جائے یہ نگینے جو ہیں پہلے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں یہ سارے نگینے ہم نے اتھار دیے اس کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کو اب اس کو ہم اس بیکر میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ہم چھوٹ دیتے ہیں اس لیے کہ یہ اس کا بیس جو ہے زنک ہے یعنی جستے کا ہے تو اس کے ساتھ اس کا رییکشن پھر خراب ہو جاتا ہے تو اس کو پھر ہم کبھی الگ کریں گے جب کچھ اور مل جائیں گے اس طرح جستے کا تو اس کا ہم کوئی الگ ویڈیو بنانے گے کہ جستے سے کیسے نکالا جاتا ہے اب یہ فرحال براس ہے اور اس کو ہم چھوٹ دیتے ہیں یہ جستے والا اور اس میں ہم تھوڑا پانی ایڈ کر دیتے ہیں یہ ساف پانی ہے فریش وارٹر اور یہ ہے نائٹریک ایسٹ ڈیزال کرنے کیلئے مطلب ایسی چیز حل کرنے کیلئے کوئی مقدار ضروری نہیں ہے ایک واری جائے میں یا دوسرے پروسس میں مقدار ضروری ہوتا ہے اس میں کوئی خاص مقدار کی ضرورت نہیں بس چتنا بھی اس کو ڈیزال کر سکے اتنا ہی ڈالنا چاہیے تو ہم اس میں نائٹریک ایسٹ انہیں شورے کا تضاب تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیتے ہیں پھر اہستہ اہستہ مقدار بڑھاتے جائیں گے اور جب یہ میں سے نائٹرس اکسائیڈ گیس یا نائٹروجنڈ اکسائیڈ گیس اڑنے شروع ہو جائے گا تو ہم اس کو تھوڑا سائٹ پر رکھیں دور ہو جائیں گے یہ ہے آرٹیفیشل جیولڈریو ابھی اس پر فوراں آنا شروع ہو گیا اب اس کو ہم تھوڑا سائٹ پر رکھ دیتے ہیں دیکھتے ہیں ریکشن ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ کچھ ملتا ہے یا نہیں خوشش ہم کر رہے ہیں کہ کچھ مل جائے اب یہ جتنا بھی جیولری تا سارا ڈیزول ہو گیا اور جو گولڈ پارٹیکلز ہی سولوشن میں رہے گئے ابھی ہم اس کو فیلٹر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں واقعی گولڈ ہے یا نہیں گولڈ پارٹیکل نظر آ رہے ہیں فیلڈر کے بعد اچھا پاتا چلے گا آیا اس کے بعد اچھا پر رہے ہیں اچھا پورا سولوشن فیلٹر ہونے کے بعد ہمیں یہی پارٹیکلز ملیں گولڈ کے مقدار کم ہے اگر اس طرح کوئی بھیگلائے جائے تو تقریبین یہ اٹارہ گریڈ یا اکیس گریڈ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کا ایکواریجیا کیا جائے ایکواریجیا کے ذریعے اس کو اور بھی پیور کیا جا سکتا ہے بس یہ ہی تھا یہاں تک ایکسپیرمنٹ آئے ایٹریفیشل جیولری پہ جو ہم نے اس میں سے یہ نکال دیا اور چلتے چلتے میں آپ لوگوں کو یاد دلا رہا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں لہٰذا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا وہ ان کا بہت بہت شکریہ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شائع کریں و السلام جو لوگوں نے سبسکرائب کیا